بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو تازہ تازہ ہمارے پاس ایک خوشکبری ہے جو ہمارے ایک کھلاڑی ارشد ندیم صاحب انہوں نے جیولن یعنی کہ نیزہ آبازی کا جو ایک تھرو والا معاملہ ہوتا ہے اس میں گولڈ میڈل پیریس اولمپکس میں حاصل کی ہے دوہزار چوبیس کے اندر ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یقیناً پوری قوم خوش ہے بشرتے کہ یہ کوئی پولٹیکل جماعت نہ باز میں بنا لیں تو یہ بھی ڈھر ہر وقت لگا رہتا ہے نا ہمیں بارال ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور جس طریقے سے ان کے جو بات جن کی پوزیشن آئی انڈین خلاڑی چوپڑا ساب یا چوپڑا انگلیش میں تو چوپڑا ہی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو جیسٹر دیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے اور ان کی فیملیز کی طرف سے وہ قابل تحسین ہے ماشاءاللہ تعالی یہی ایک اپروچ ہونی چاہیے گیم کو گیم رکھنا چاہیے دشمنی تک معاملات کو گیم کے اندر کم از کم نہیں لے کے جانا چاہیے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولٹیکل جماعتیں اپنے اپنے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ایون مذہبی جماعتیں بھی بارل اس وقت جو پوزیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عالموس تمام بڑی جو پرسنیلٹیز ہیں ہاں وہ پنجاب کی چیف منیسٹر ہوں یا اسی طریقے سے سندھ کے چیف منیسٹر ہوں یا گورنر ہوں پرائم منیسٹر ہوں سب کی طرف سے ان کے لیے انعامات کی انعوسمنٹ ہوئی ہے بہت اچھی چیز ہے انعام ملنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہماری ینگ جنریشن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ گراؤنڈز ہیں جن میں ہمارے بچے کھیل سکیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جدید سروے کے مطابق دوہزار پچاس تک دنیا میں چار عرب لوگ یعنی آلموسٹ ففٹی پرسنٹ عبادی یہ دور کی نظر کمزور ہو جائے گی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ریزن یہ انڈور ایکٹیوٹیز ہیں موبائل اور ٹیبز کو بالکل قریب رکھے ہر وقت اس پہ ریلز دیکھنا کلپس دیکھنا گھنٹوں سرف کرنا اس میں چونکہ آپ مسلسل قریب کی نظر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور دور کی نظر کا استعمال کم ہو جاتا ہے پلس روشنی کی کمی ظاہر ہے کہ اگر آپ اوپن ویدان میں کھیلتے ہیں تو روشنی زیادہ ہوتی ہے نظر کافی دیر سے خراب ہوتی ہے جلدی خراب نہیں ہوتی پھر ملک کی سیکیورٹی بھی ایسی ہے کہ ماں باپ رسک نہیں لیتے گراؤنڈز میں بھیجنے کا بہت دور دور گراؤنڈز ہے اگر گھر کے قریب ہوں تو ماں باپ رسک بھی لے اور یہ جو ٹیبز ہیں موبائل فون ہیں ان سے کم از کم سمارٹ فون سے جان چھوڑ جائے اس کے لیے ملک کے اندر گراؤنڈز ہونا ضروری ہے تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ آپ ارشن ندیم کو ضرور انعام دیں لیکن اس کے بعد جو ترقیاتی بجٹ ہے آپ کا جو آپ ایم این ایز کو ایم پی ایز کو دیتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ ان کے ذریعے عوام کے ووٹ حاصل کر سکیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ گراؤنڈز کا احتمام کیا جائے بس اس چودہ گست کے اوپر ہم یہی میسیج دیں گے باقی تو آرمی چیف نے میسیج دے دیا انشاءاللہ اس کی انجیننگ میں اینڈ پہ کروں گا ہماری طرف سے تو اتنا ہی میسیج ہے کہ ملک میں گراؤنڈز کی اناؤنسمنٹ کی جائیں اب ایک اچھا موقع ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے آواز اٹھنی چاہیے